ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں اخترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ناظرین میں مرزا کفیل پہ کیفی آج ایک نیجی اور ریشنٹ میں مجود ہوں ناظرین آج کا سہسداد نہیں مل رہے لیکن شادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی جو ریشن صاحب مل گیا ہے جو صاحب فوک شرباز نے پی ٹی آئی کل چھوڑ دی ہے ٹکٹ واپس کر دیا کیا کہیں گے جب انہوں نے چھوڑ دی تو انہوں نے تو آف کور چھوڑ نہیں چھوڑ دی کوئی رابطہ مقامی سطح بھی آپ کے ساتھ ہوئے میرے تو بڑا اچھی دوسری ہے میرے بھائیوں کی طرح ہے چھوڑی فوک صاحب لیکن رابطہ کبھی بھی نہیں چھوڑی فوک صاحب کا نون لگ میں آنے کی شمولیت کا یا چھوڑی فرق حطاف کے ساتھ بڑے لیول کے کام ہیں وہ مارکائے جانے چھوڑی فوک صاحب جانے لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں ہم تو اس کو کیا کہہ اگر آگے تو آپ زیادہ مطلوب مہندی ہے چھوڑی فوک صاحب محمدت کر سکنا ہے چھوڑی فوک صاحب کو نون لگے جانے نہیں کبھی بھی ان کے رابطہ سے صحت محال فضا ہے بلکل نہیں کریں گے تو کیا مقامی سیاست کو آپ کیسا دیکھتے ہیں آئینے والے لیکشوں میں کیا دکھائی دے رہا آپ کو دیکھیں جی ابھی بڑی کیننگ آئیں گی بہت زیادہ کیننگ آئیں گے تو دیکھیں چلات جاتے کس طرح ہیں ابھی تو ایک کینگ پارٹی کو نئی بنیں گی پھر معاملات کچھ لوگ ادھر جائیں گے کچھ باتا نہیں راجہ یاور کمال صاحب ہے وہ بھی چھوڑ چکے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کا ٹکڑ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے لیکن جو سکلین سب کھڑے ہیں سٹین کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں ٹکڑ سب لیں گے یہ بات غلط ہے ٹکڑ بھی لیں گے لیکن کون لے گا ٹس ٹائم لے گا یہ تو اللہ تعالی جانتا ہے ان کے پرانے بندے ہیں ان کے پاس سکلین صاحب کے ساسی فاصلے پہلے تو کچھ درست ہوئے نہیں ہے نون لیگ میں آئے پی ٹی آئی پہلے نون لیگ میں کاف لیگ میں پھر پارٹی میں پھر پی ٹی آئی میں سب میرے بزرگ ہیں میرے چیچے ہیں ان کے بارے میں نو کمکس اور میرے بڑے محسن بزرگ ہیں تو آپ نے سمیتے نون لیگ کو بھی ٹکٹے جیلر میں تقسیم کرتے ہوئے مشکلات کے ساتھ آئے گی ڈیفنیٹ آئے گی ادھر بھی بندے بہت زیادہ ہیں تو کرمالا خاندان نون لیگ کے فیصلے پہ سٹینڈ کرے گا انشاءاللہ ہم اپنے قائد کے ساتھ گربالا خاندان قائدین کے فیصلے پہ سٹینڈ کرے گا آئندہ کسی نئے موجود کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ